میں پشتو پوری طرح تو نہیں سمجھ دا مفتی عبدالشکور صاحب کی بات کو میں ایسے تھوڑا تھوڑا سمجھ رہا تھا وہ اپنی اولاد کو حافظ بنانے کی آپ کو ترغیب دے رہے تھے تو میں اسی پر ایک استدراء کا آپ کی خدمت میں پیش کر داؤں جب ہم لوگوں کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو عالم بناو تو ہمیں ایک تانہ ملتا ہے سب علماء وہ تانہ کیا ہے مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے اب ذرا ایک منٹ ذرا سوچنا اور مجھے جواب دینا چلو میں مان گیا مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے لیکن جب کھانے کی باری آتی ہے نا تو سارے کہتے ہیں کون زیادہ کھاتا ہے دیکھو اب سب نے کہتے ہیں جب کھانے کی باری آتی ہے سب کہتے ہیں مولوی زیادہ کھاتا ہے تو جب مولوی زیادہ کھاتے ہیں تو بچوں کو مولوی بنا لو بچوں کو مولوی بلا لو اس پہ کال سو مسئلہ ہے بھائی تو بھائی یہ لگ یہ دو باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی یہ معنیت الجمع ہے impossible sentence ہے کہ یہ باتیں کیسے جمع ہوگی مولوی بنے گا کھائے گا کھا سے اور مولوی زیادہ کھاتے ہیں کہ کیسے جمع ہوگی یہ معنیت الجمع ہے بھائی منطق کی بات کو سامنے رکھے تو نہیں جمع ہو سکتی اور سنیں جب عالم ہوگا اللہ اسے ایسی عزتوں سے نوازے گا باقی لوگ اس عزتوں کو ترسیں گے میں اپنے لئے بات نہیں مجموعہ علماء کے لئے کر رہا ہوں آج آپ نے ہمیں اوپر بٹھایا ہے کرسیاں لگائی ہیں باقی نیچے بیٹھے ہیں کیوں ہم بڑی ماں کے بیٹھے ہیں ہمارے موپر بلبلیں بیٹھتی ہیں نہیں بابا ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ قرآن اور دین جڑ چکا ہے ہمارا نام بلکہ قرآن اور دین کے ساتھ جڑ چکا ہے جب دنیا میں یہ عزتیں ہیں آخرت میں اس سے بڑھ کے ہو وَلَا الْآخرَدُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى آخرت تو دنیا سے بڑھ کے ہے بھائی تو آخرت اور سنیں جب امام بن کے یہ حافظِ قرآن جس جگہ ٹھہرے گا مسلح امامت آگے تو آگے اس حافظ کے برابر بھی کوئی نہیں ہوگا پیچھے ہوگی جو بھی ہوگا امام آگے ہوتا ہے نا نہ امام کے آگے کوئی ہے نہ امام کے برابر کوئی ہے یہ دنیا کے عزت ہے اور میں یہاں ایک جملہ سمجھانے کے لئے کہتا رہتا ہوں لوگ آج کل سمجھتے ہیں مولویوں کو آتا کیا ہے مولویوں سے آگے بڑھیں گے میں کہتا ہوں مولویوں سے آگے نہ بڑھو پیچھے رہو اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو مولویوں کو پیچھے رہو میں تھریڈ نہیں کر رہا کوئی دھمکی نہیں دے رہا آپ کہیں گے پھر جب زندگی پیاری ہے تو پیچھے رہو اس کا مطلب ہاں ہمیں بتا رہا ہوں جب امام آگے مثلا مولو تارک حسین صاحب امام ہے آگے ٹھہر کر اللہ اکبر کرتے ہیں آپ کے یہاں تو پیچھے مقتدی مردہ ہوتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں بولیے زندہ اور کوئی مقتدی مولویوں کے آگے سویا ہوا اور باقی پیچھے اور مولویوں کے چار رکعات اور چار تکمیر اللہ اکبر اللہ اکبر نے ہینا جو مولوی سے آگے بڑھا اس کا کیا حال ہوا تو فوت ہو گیا تو بھئی مولوی سے آگے رہے مولوی کے پیچھے رہے